اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالا امید کرتا ہوں سب خیر کے ساتھ ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہاں پہ ویرات کو لی یا باورازم کی جگہ اپنا فیس لگا سکتے ہیں کیسے لگانا ہے کونسی ایپ کی ضرورت پڑے گی پہلا سٹیپ کیا ہے آخری سٹیپ کیا ہے سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا اور جن ایپ سے یہ بنتی ہے ان کا لنک بھی دیسکرپشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر نیوہ چینل سبسکرائب کر دیں یہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی ان لیٹریسٹ ویڈیو پوسٹ کروں آپ تک ضرور پہنچے اور اس ویڈیو کی دیسکرپشن میں اپنی فیملی چینل کا لنک بھی دوں گا اس کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا تو ٹائم ویسٹ کی وجہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پک ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کروم سے گوگل سے کہیں سے بھی آپ کو یہ پک مل جائے گی یا کوئی بھی اس طرح کی پک تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پک کو جو ہے سنیپ سیڈ ایپ میں امپورٹ کر لینا ہے جو آپ سنیپ سیڈ ایپ میں اسے کھولیں گے تو سب سے پہلے ہے اپنے نیچے ٹولz والے apare کو پے جانا ہے یہاں Old کا اور آبنے کا found趣 ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر perf کرنے کے بعد آپ نے آہ ہم سے جو ٹوء سیڈج کرنا ہے وہ ہی لنک ہے یہ آپ کو یہاں پے ملتے ہیں اس کو آپ نے سیڈج کر لینا ہے اس پر آپ سیڈج کریں گے تو آپ نے پک کو زوم کر لینا ہے جس کا فاس آپ نے کٹ کرنا ہے جس کے فیس کی جگہ اپنا فیس لگانا ہے تو اس کے اپنے آہ آر ہونڈ آر آرام سے جو ہے آہ ایسے آپ نے نشان لگا لینا جب ایسے لگائیں گے تو یہ فیس یہاں سے ریموو ہو جائے گا سمپلی آپ نے اسے زوم کر کے اور اچھے سے اسے جو ہے کٹ کر لینا اس طرح آپ نے زوم کر کے اسی کی ہیلنگ جو ہے کڑ کے اسے آپ نے فیس کو ریموو کر دینا ہے اور آم سے اسے کر دیتے ہیں تو ایسا کرنے کے بعد آپ نے سمپلی آپ کو نیچے ڈن کا اپشن نظر آتا ہے آپ نے اس والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا فیس ریموو ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے فیس کہاں سے لگانا ہے آپ نے پک کو پک ساٹ ایب میں لے کے جانا ہے پک ساٹ ایب کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا موسٹلی جو بھائی ایڈٹ کرتے ہیں ان کے پاس پک ساٹ ایب ضرور ہوتی ہے جب آپ اسے پک ساٹ ایب میں لے کے جائیں گے تو یہاں سے آپ نے اپنی پک اٹھانی ہے جس پک کا فیس آپ نے یہاں پہ لگانا آپ کو اٹھا لیتا ہوں تو اس طرح آپ نے اپنی پک کو سیلیکٹ کر دینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ، آآ آ RAM کی اپشن پہ آنا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے اس والے آپسن پہ آنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے آآ simpeline person والے آپسن پہ کلک کرنا ہے ہی جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹی کا لی آپ کے جو ہے فیس کو آپ کی بورڈی کو سیلیکٹ کر دیتا ہے تو ایسا کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس والے ٹول پہ جانے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کلیر لی دکھا دیتا ہے کہ کہاں کان سے یہ رہ گیا ہے یا تو آپ نے اسے تسلی سے جو ہے کلیر کر لینا ہے موسیقی تہ Orange تو ایسا کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اب اسے ڈن کر دینا ہے دن کرنے کے بعد یہ پک آپ کی اس پک پہ آ جائے گی تو جب یہ پک آ جائے گی تو آپ نے اسےیکاسٹ کر لینا Hern Rus esp�� سکرنا ہے اگر آپ کا فیس جو ہے دوسری سائیڈ پہ آجور آپ نے نیچے سمپلی اس والے ٹول پہ آنا ہے ٹول پہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے اس کی سائیڈ جو ہے چینج کر دینا ہے یہاں سے آپ سائیڈ چینج کریں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد اسے آپ اپنی پک پہ اچھے سی اڈجیسٹ کر لیں گے تو اڈجیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیکس ٹیپ کا کیا کرنا ہے کس طرح آپ نے اسے اڈجیسٹ کرنا ہے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کو نیچے ایک آپشن نظر آتا ہے آہ آپسٹی کا اس پہ آپ نے کلک کرنا اور اس کے آپسٹی کام کر لینے یہاں سے آپ کو یہ کلیر نظر آئے گا کہاں آپ نے اسے ریموو کرنا ہے ساب کلیر نظر آئے گا آپ نے اسے ریموو آپ اسے اس پہ کلک کر کے اسے چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو مناسب لگے تو اس طرح آپ کسی بھی پک پہ اپنا فیس چینج کر کے تو اس طرح کی پکس آپ کو آپ ڈی پی لگاتے ہیں یا کہیں پہ اپلوڈ کرتے ہیں ڈبل ایکس پوزر بنا کے آپ ٹک ٹاک پہ پوسٹ کرتے ہیں تو کافی لائک یوز آتے ہیں کیونکہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایڈیٹ ہے یا اوریجنل ہے تو اس طرح آپ اپنی پک بنا سکتے ہیں ایسا کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اوپر ٹک والے اپشن پہ جانا ہے اور اسے آہ دن کر دینا ہے دن کرنے کے بعد آہ آپ کی جو ہے پک تیار ہو جائے گی اور آپ نے اسے سمپلی اوپر والے اپشن سے سیو کر دینا ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی پک اپنی اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ